موسیقی موسیقی اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد شادی دے ہوئے ہیں یہ شادی نہیں شادی ہے یا کہنا ساڑھے علاقے بیچے ہی رات ہونے جاگا یہ غلط آتا جیڑی رات جاگا ہوئے ساڑھے بیسے بیچے وہ رات ساڑھے علاقے رواجے بندے جیڑی رات جاگا ہوئے کپڑے نوے دولہ دی تیاری کہنی ہوندی عوام دی دولہ نالو زیادہ تیاری ہوندی جتے ڈھول کر کے یا ہکا کے کاکیاں تشریف گینا میں ساڑھے تیار خوش خوش اور میں کو یہ دساؤں آئیت خیرنا جاگے دے ہوئے جی میں تو پوری محفل موہ شریف کر کے بیٹھے رہے ہوئے شادیان دی میں بندہ بیرادی لیتوارن منزل کریں دنازل کر کے دن сможに دن آئیت خوش بیڑا قلب گیتے ہیں تو سنجھے کابڑے بیٹھے ہوئے لگتے ہو کابڑے جو بیٹھے ہوئے دعا مگو گار بنجو اوہ جو ناد پڑی ہے تو سنجھوں میری ٹھی رکھی ہوگو میں کیا کرنا کریں اوہ پہلے ناد خانات پڑی ہے لگتے ہو جلے تو سنجھے کابڑے ہی ہوئے بس ضرور یہ کام کرنے کابڑی کی سننے جاتے آؤ نہا آگی بیدے جناب بڑا جیڑا اٹھینے تو انہوں کو ہاتھ پڑھنے بولو بولو جیڑا تو سن نیوے بول سکتے لگتے ہو کیوں آئے بیٹھے تو آڈے گل کوئی اللہ مابیرے کوئی جناب بڑا جیڑا آدھے دے ہی ہو تو سبحان اللہ کوئی تو آگو تھا آدھے نیچے پہنے دے سلہ نیچے پہنے دے نوکھ لگتے سنیوں اللہ دی قسم میں جیڑا اٹھینے اوہ تو آگو ہی کیا لگتے سبحان اللہ سہر چاہ کے مارے دے سہر پہنے دے کہا کہا اگر دی بھو میرے سونا یہ اپنی ایجڑے نا اینکر پین کر بانگ کرو تھوڑا جن نیڑے دی بھو اگر دی بھو میں تو کوئیوں پتہ گا نہیں مسیح دے گالی کرنا جرم ہے بڑا گناہ ہے میں جو درود پاک دا ناکھے چاہتھ باکو کوئی غلط کا مکہ تو سندھ پاڑ کے مسیح دی چھتے دائے پہی پوری میں پہلے دے رہے دے رہے دے بیٹھے رہے بھر لاکھ تھی وہ خدا دا گھر ہے وہ جی وہ شالا مسجدیں میرے دے بادشاہ مدلہ اللہ تھی وہ مسیح تھی اللہ تا گھر اللہ تے گھارے بابا ہی نیبے میں تو ساں ڈے ایم پی اے دے رہے دے بیٹھے دکھاؤ میں تا گمانویز اللہ ٹھوزاری دے دیرے دہی میں بھائی کیرکاو میں تا گمانویز چودرے دے دیرے 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 نیبے میں باندھا ایم پی ایم اے دے گھرے میں باندھا خدا دے گھرے میں باندھا مرضی ہے تیری جتنا عدب رکھے سے اتنا مقام چیز سبحان اللہ جتنا جھک سے اتنا پھال لگ سیا سبحان اللہ ایسی بھی ایک درہ صحیح طریقہ نا چلا ہے سمجھ جانا چاہتے ہیں بالکل ایک و بالکل خطا بالکل ساتھ یہ بات ہے بالکل سمپل انہوں نے سمجھ جانا چاہتی میری کال دی میرے دوست میرے بھائی صدیق قادری صاحب سونا کام کیتے ہیں اللہ کرے توڑے پوتر جن پر نیجن ایک خالی ملاد نتی نکاحی مسیح دیتی نکاح تا حکمی بولو بولو اللہ کرے جیلا قوارہ راج کے سبحان اللہ آکے اندھی پسندی شادی تھی وے اور پسندی شادی کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے اور ماں باپ جیڑے جناب اللہ آپڑی ہیٹ دھرمی بنایاں گل نہیں کرنی بلکل نہیں جا دے چھ ماہ کلمہ سبی ہی دے کیمرے سون سائیں چھ ماہ کلمہ سن داؤنا میں جیڑا بندہ رولا پاوے مسیح دے لاکتی ہو جیڑے بزرگ بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ تو کو سلامت رکھے اولاد دی حبیشاں خوشی جیتی ہووے شادی اتھائیں کرو تاکہ جناب اللہ گھر جناب اللہ سکھی رہوے گھر میں جا ہمیشاں خوشی آؤں اللہ کرے خوش رہوے اللہ کرے تو سائی خوش رہو درشاد ویش صاحب بیٹھے میں کو تارف کروڑا دا نہیں آتا انہا دا شکریہ صرف راہ صاحب دا شکریہ صدیق صاحب دا شکریہ نقیب صاحب اگر میں تو کوئی بید بید لفظ آتی ہو تو ساں معاف کرائے تو ساں بھی معاف کرائے میں آیت دوبارہ پڑھ دا اور توڑی زیانت کرنا کہ جناب اللہ کیڑا درود پڑھ دے دیکھ کیڑا نہیں تھوڑا پیچھا دی تھوڑا پیچھا دی تھوڑا دی پیچھا دی تھاکہ میں تو کوئی دیکھا تو ساں میں دیکھا نراض نصر ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمدی وعلا آل سیدنا ومولانا محمدی وعبارک وسلم وسلم غریب لوگ ہیں ذکر امیر کرتے ہیں جتنی در سننا ہے چہستہ سننا ہے غریب لوگ ہیں ذکر امیر کرتے ہیں سرکارت و عالم کا وظیفہ کثیر کرتے ہیں جس کے بغیر عبادت نہیں مکمل آؤ مل کے ذکر سراجم منیر کرتے ہیں ماشاءاللہ اور ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے آدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم ارے جنت و محمد کے غلاموں کے لیے ہے اور جیدہ امتی ہیں اللہ تو کوئی سلامت رکھے جیدے جا گئے ہو اور جیدے ستے ہیں اللہ کرے تو سا عشق رسولت جا گا ہو جیدہ امتی ہیں تیرہ حق بن دے او دی شان مطابق یاد منہ جیدہ امتی ہیں تیرہ حق بن دے او دی شان مطابق یاد منہ اج یاد منہ تیرہ ملپ ہوئے تو بے شک سال دے بعد منہ سارے نال منہ تیری مرضی ہے یا آج تھی کے آزاد منہ منصور نہ من کہیں ملا دی جی مومن ہی ملاد منہ ملاد منہ میرے پر لکھا ہے ملاد منہ سونے پاک نبید سنت ہے سونے پاک نبید غلامت طریقہ ہے آقا علیہ السلام ہر سوار روزہ رکھے ہیں صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ ہر سوار روزہ کیوں رکھے ہیں آقا علیہ السلام فرمایا میں اللہ شکر ادا کیوں نہ کروں جیڑی نوہار میں پیدا فیاں میں روزہ رکھے اللہ شکر ادا کرے جو مدینہ والا اللہ شکر ادا کر سکتا ہے اسا ملاد منہ اس کریم رب شکری ادا کیوں نہ کروں مولا تیری بہربانی تیرا شکری ادا کرے نہ مجوسیان دے گھر پیدا کی تھی نہ ہندوان دے گھر پیدا کی تھی نہ سکھان دے گھر پیدا کی تھی نہ کراڑا دے گھر پیدا کی تھی امہ آڑی تھی جیڑی زہرادی کنیدے بابا آڑی تھی جیڑا نبی دا نوکرے بھی ہے کہ جائیں سرکار نال ہر بندہ محبت نہیں کر سکتا اے عشق تھی جیڑے پینڈے ہر بندہ تیہ نہیں کر سکتا اے عشق تھی ہر بندے دواستہ روک نہیں کلمہ ہر کوئی پڑھ دائیں کلمہ مصطفیٰ دی دولت محبت مصطفیٰ دی دولت اے ہر کہیں تھی ہی سوچ نہیں آ دی اے ہر کہیں نصیب نہیں ہوں دی علیظہ عنہ محترم عشق تھی انوکھڑی گیم ہوں دی اے دی انوکھڑی گال ہوں دی حضرت بلال حبیشی رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ سرکان نو جس میں لے امیہ بن خلف نے لٹایا نو گرم ریتے اتھے لٹا کے تے ہاتھ پہ چابک پکڑ کے جس میں لے میرے سونے بلال نو مارے بلال حبیشی دی جس اندر جتھے جناب اللہ چابک لگ گئے اتھا ہوں گوشت بھی اڈیاوے ماس بھی پٹیا بنجے تے جلے ماس پٹی جینا بلال بجائے رومن دے کھل پو گئے سبحان اللہ نہ رے تکبیر نہ رے رسالات نہ رے حیدری جشنین ملاد النبی تاج تالے ختم نبو تاج تالے ختم نبو علمائے اہل سننا نمی بول سکتا کوئی مسئلہ نہیں یہ جیڑا دل ہے نا دل آقا علیہ السلام نے فرمایا آپنا یہ دل دی زمانت میں کچھ اڑے میں جنہ دی زمانت دیکھو ڑے بس جناب یہ عشق دے پاندن میں جناب کو تنکہ نہ کرے شانکہ بولو بس جیڑا کچھ میں آخنا ہاں دیتے اور آگاں جینا دل نبی دی محبت دھڑک دا ہوسی اکرارم باللسان بتستی کم بالکلب پہلے اکرار بات دلوچ پیار لاکھ تیرے دلوچ پیار ہوئے تیرے لباند اکرار نہ ہوئے تو کوئی بھئی بنا ہو سکتا ہے عاشق نہیں ہو سکتا عاشق او ہوں دے جنہ دلوچ بھی نبی ہوئے لباند بھی نبی ہوئے بلال حبشنو میرے بھائی لکھا بلال حبشنو لٹا کے امیہ مار چابک بلال کھل بھوئے رووے نہ مارن والا مار مار بلال دے نیڑے بیٹھے رو کے امیہ مارن والا رو پہ رو کے آدھے رون دا کیوں نہیں اکر کیوں روما اکر بھائی کھلتا کیوں ہے درد نہیں بھی تھی دا اکر تھی دا اکر بھائی درد جیلے تھی بیتے رونا کر کھلتا کیوں ہے اکر بھائی ظالمان جس بلے تو چابک مرے رہے نا درد تھی دا تکلیف تھی دی قابل اس دنو کو میں رو کے چیخ کے آپ نے درد تا اظہار کرا انہوں درد تھی دا انہوں زہرہ تا بابا اپنا چہرہ لکھائیں دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واجبہ سبحان اللہ انہوں چہرہ مصطفیٰ سامنے آن دے جنہوں میرے محبوب تا چہرہ سامنے آن دے میرے مصطفیٰ تا میرے آقا تا میرے مولا تا میرے ملجا تا میرے مابا تا سونے ماہی تا چہرہ سامنے آن دے بس ڈوکھ موقع میں دے دارد موقع میں دے تکلیم موقع میں دے آدھے ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہیں انسان دیکھے بندے نو دارد نہ تھی وے ایک ہی میں تھی سکتا ہے فرمایا آ تو ہیں کافر میں ہاں مومن تیرا دل عشق دخالیے اگر تے کو محبت ہو ویا تے کو عشق ہو ویا وال تیرے کو پچھا ہاں جن محبوب سامنے آو جن محبوب سامنے آو آوان دا جناب علا اتھے کوئی فیدہ تھی ویا برحال ایک جملہ بھی آپ پڑھ دا آپ پاسے گال نہیں کرنے مہربانیوں سے دواری ایک جملہ عشق دا محبت رسول دا ایک جملہ بھی آپ پہنے لگا جناب ایک جنگ بھی جنا ایک صحابی نو جناب تلوار لگ بھئی اے بازو اندھا گیا لٹے بازو لٹے گیا ادھا لٹکا کھڑے تے ایوے لٹتا بھدے بازو دی پرواہ نہیں اپنا ادھا کٹا ہویا بازو آپ نے پیار تلوار لٹے رکھیں اے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماجبہ 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 سبحان اللہ حالی اگر تیری اکھ زہن ہے جو دماغ ایک نیندر کھڑی ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اس قوم دے جناب اللہ مقدر دے میں کہا کرا ترائے گھنٹیں دے فلم ہے جو نیندر نہ آوے اے فلم دے دیا نیندر نہیں آنی اللہ حالی اگر چھیک ہنٹے نہ کرکٹ میں کہا کرکھیں نیندر نہ آوے جھاٹ دی محفلے ملا دے تی ای ڈھامے ای ڈھامے میڈا جناب اللہ پہنڈ بالے دا کوئی قصور نہیں اے جناب اپنے ایمان کو پچھتے ایمان کتنا کاملے مضبوط ہے بس میں جناب آشک بیٹھا ہے میری عدن الگال نے اپنا ہاتھ جناب اللہ لٹکا ہویا پیر تلے راکے اے ایمان جو ایک دوہ جھٹکا دیتیس واتی میں دیتیس سامنے کافر کھڑیان کافر اندر تلوارا رک گن لڑائی رک گئی ہے مقابلہ رک گئے جلے مقابلہ رک گئے نا جناب اللہ مقابلہ رک گئے انہوں نے اگر حکمٹ اوہ دیکھو بندہ کیا پیا کرے ہیں اوہ جناب اللہ تری جھٹکا دیتیس بازو اٹھائے پہ تلوار چاہ کے بھج بے یہ کافر کو مارا لگے کافر اگر حکمٹ رک گئے اے تلوار نہ مار مقابلہ نہ کر حکمٹ جواب دے وہاں کے کیا پوچھ دیں وہاں کے تیرا بازو کی تھے اگر اتھائے دھٹھا پہ اگر ایک خون واندھا کڑے اگر درد کھائے نہیں اگر کائنا اگر تقلیف کھائے نہیں اگر کائنا وہاں کے اوہ دیکھ اے میرے جنگی ہیں کہیں کو تیر لگے اندھی دھار دھارے کہیں کو تلوار لگی اندھی دھار دھارے کہیں کو نیزہ لگے اندھی دھار دھارے بھر تو ساوی انسان اے ساوی انسان تو ساوی روٹی کھاؤ اے ساوی روٹی کھاؤ جی میں توالا کھان اے سالا کھان جی میں تویڑی سے ہے تو سجدتے توسا رہا ہو اے ساو تھا ہی رہا ہوں ہے ہی کو سمیں ساکو درد دیدے میں کچھ نہیں کر سکتا میں کچھ نہیں کر سکتا جناب ساکو دارد تھی وے تے تاکو دارد نہ تھی وے وجہ کیا ہے یہ راز دلس آجا وہاں کہ تُو کافر ہے تے کو سمجھ لگ دی عشق کافر نہیں کریں دے جنرحالی تی کر زبان نہیں حلی میں کچھ نہیں کر سکتا میں کچھ نہیں کر سکتا جناب عشق کافر نہیں کریں دے کافرانو عشق دا پتا نہیں کافرانو محبت دا پتا نہیں کافرانو پیار دا پتا نہیں وہاں کہ نہیں دی دس آجا دا سی آخر کار تے کو دارد تھی دا کیوں نہیں تکلیف تھی دی کیوں نہیں اے تے کو خون دا حساس کیوں نہیں اے وجہ کیا آخر کار اے حساس مقدہ کی میں ہے آپ نے فرمایا گل سنو میری جناب سادے قرآن میں جلکھایا ہے کہ وقت تانا آئی دیہون جنرحالی یوسف نبی عورتان دے سامنے آیا انہاں اپنے ہاتھ کپے جنرحالی یوسف آوے وہاں اپنے ہاتھ کپوں میں انہاں پرواب نہیں انہاں تکلیف نہیں جنرحالی یوسف ہووے انہاں دارد نہیں ہو سکتا جنرحالی محبوب خدا ہووے انہاں کی میں دارد ہو سبحان اللہ سبحان اللہ نرے تکبیر نرے رسالات نرے حیدریب لبائیگ یا رسول اللہ لبائیگ 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 یا رسول اللہ لبائیگ یا رسول اللہ تاج دار ختم نبوت دیکھ گالو آئی کرے ساں میں میرے علاوہ خطابت دنیا میں کوئی بندہ ایک آل نہیں کرتا میں ہاتھ جوڑ کے تو کوئی بھیل کرتا سنیو اپنی رویش بدلو ساڑھے بجے غلط رواج مسلط تھی چکے اے سب اشتہار پڑھ دیں کٹ آندا پہ فلانا مفتی آندا پہ فلانا آل امان فلانا خطیق آنکہ جلو مولوی سنیو آندا ملاد پہ آندا مولوی دے بھی چھوکے یعنی اشتہار پڑھ دیں اوی فلانا نات خان دے بھی چھوکے فلانا مہر دے گھر نات کے اپنا آج ملاد فلانا ملک دے وہاں کے گاں کٹھی کھڑے وہاں کے بچھا کٹھی کھڑے وہاں کے کٹھا کٹھی کھڑے وہاں کے بریانی پہ گئی کھڑے آندا ملاد پہ آندا چاولہ دے بھی چھوکے کوئی برادری دے پیچھو پیان دے کوئی رشتہ داری دے پیچھو پیان دے کوئی مالوی دے پیچھو پیان دے کوئی تعلق نبان واسطے پیچھو دے اللہ واسطے میں سیدہ ہاتھ جوڑ گارت کرے سا ملا دے مالوی دے پیچھو نہ آیا کر نادخان دی وجہ تو نہ آیا کر برادری دی وجہ تو نہ آیا کر تعلق دی وجہ تو نہ آیا کر بلکہ جنر سنیا کر مجھے محبوب دے ملا دے گھروں نیت کر کے ٹوریا کر آقا پاسپورٹ میں نہیں پڑھوا آسکتا مدینے میں نہیں آسکتا ولو انہمی صالبو انفوسہم جاؤو کا توارے کولا مہاں مافی منگا آقا گناہ گارا مجرمہ آسیاں بدگارا خطا گارا پر یا رسول اللہ اپنا حال اتھے نہیں سنا سکتا غریبا توارے نان دی محفل سچ گئی ہے اج ملا دی محفل جاندہ پیان اتھے آہ اپنا نکھڑا مدینے والے نو سنا اپنی تکلیف مدینے والے نو سنا اپنے نبی دی بارگاہ بجرو اپنے کریمہ کانا المحبت کر اور اج سمجھ اج یقین رکھ کہ مدینے والے تیرے کریدے ان نبی یعولا بالمؤمنین من انفوسہم نبی مومن دی جاندو زیادہ قریبے مومن اپنے آپ نو یقین رکھ کہ نبی تیرے قریبے اپنا نکھڑا اپنی تکلیف مدینے والے نو سنا میں فل جے سمجھ کہ جناب میں مولوی دے سامنے نہیں میں ناد خان دے سامنے نہیں میں زہران دے باپے دے سامنے میں حسنین دے نانے دے سامنے خدا دی قسمیں جولی پھیلا اگر دیکھ اٹھی سے باہد جاتا پہلے ہو سیا جولی سبحان اللہ نارے تقبی نارے رسالات نارے حیدری نارے حیدری جشن عید ملاد نبی سرکار کی آمد مرد دلدار کی آمد سہنے کی آمد تاجدار ختم نبو ماشاءاللہ سبحان اللہ توجہ ہے نا بابا ہاں تو سا خوش نصیب ہو خوش بخت ہو کہ مدینے والے تو آپ کو اپنا نوکر رکھیں ہاں تو سا آپ نے زمینہ دے جڑھا نوکر رکھیں دے بے جناب اللہ دیکھ بھال کے نوکر رکھیں دے بے کہ جناب اللہ بندہ اوہ رکھے جڑھا نسلی ہوئے بے نسلے نوکر نہ تو بے نسلے نوکر نہیں رکھیں دا نبی آپ نے جناب اللہ بے نسلے نوکر رکھیں دے بھائے جڑھا گھر نہیں سچیں دا پریشان نہ تھی جڑھا ملاد نہیں بنے دا پریشان نہ تھی جڑھا جھنڈے نہیں چھیں دا پریشان نہ تھی بلکہ خوش تھی اگر کہ آقا تواڑی مہربانی ہے میں کوئے اس قابل سمجھےwnie تواڑی جناب محبت ہے گھار بھی سچیں گھنا جھنڈا بھی لئی گھڑا دورہ نعرہ بھی لئی گھڑا نوکر بن کے دیکھ غلام بن کے دیکھ تو غلام بنے آئی نہیں میں سردار بننے بے کسے غلام بننے چاسے سردار باہر بن کے نبی نل پیار کی تو ملک بن کے نبی نل پیار کی تو چودری بن کے نبی نل پیار کی تو باہر کڑھا تو بھی زہرہ دے دردہ فقیر بن کے دے نبی دے دردہ فقیر بن کے دے آقا زمین وی توڑی آسمان وی توڑا مالک دا تو ساہو ملک دا مزیرہ ہاں یا رسول اللہ ہر ساہ دا توڑی ہے توڑی مہربانی ہے تو سا ہمیں کو اپنا نوکرچ رکھے زمین وی توڑی ہے جہدادہ وی توڑی ہے بس میرے بچے تو روٹی کھا آخ نبی دے صدقہ پانی پی آخ نبی دے صدقہ کپڑے با آخ نبی دے صدقہ جتی با آخ نبی دے صدقہ گھار والینو خرچہ دے آخ نبی دے صدقہ بالان دے ساکول دی فیس بھار آخ نبی دے صدقہ آپ نے کہیں فقیر کو کشہ دے آگے نبی دے صدقہ ہر وقت نبی دے صدقہ سمجھ کے کھا دی رکھ نبی دے صدقہ سمجھ کے پیتی رکھ گھنے مولا آگے دیکھوں میں جناب علاقشب مولا میں تکاندہ رہ گیاں صدقہ اے سبحان اللہ نہ لئے تکبیر نہ لئے رسالات نہ لئے رسالات نہ لئے رسالات یہ کوئی سردی لگی بیٹھی ہے نا حالی وی تیرے اندر عشق رسول دی گرمی نہیں ہے تو اپنا کہیں کو علاج کروا وات تو کوئی کامل مرشد اللہ بھانی اندھے قدمہ اندھے قل پوچھ کہ میں کوئی عزمت رسول سمجھ کیوں نہیں آن دی میں کوئی عزت رسول سمجھ کیوں نہیں آن دی میں کوئی محبت رسول سمجھ کیوں نہیں آن دی عشق رسول آخر کار عشق رسول ہے میرا دل دھڑک دا کیوں نہیں عشق رسول ہے اندھا بس بندے دا دل دھڑک دا ہے جیدی نسبت کسی کامل نال ہوئے کامل جیسے ملے نگاہ کریں دا ہے سارے پردے پھڑیں دا ہے ان کو حقیقت دعا شکار کرے دا ہے جس میں بندے نو حقیقت نظر آن دیئے جس پاسے مو کرن دا ہے ہر پاسے مصطفیٰی مصطفیٰ نظر اللہ حضرت 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 زندہ آباد بچہ لیتنی ہے مصطفیٰ درد فقیر بڑھ آقا علیہ السلام دے رہے غلاما شادی نہ تھی سرکار پرمائے تیری شادی تھے یہ نہ میرے دہنے گے نہیں کڑا محسوس نہ کرے سرکار پرمائے تیری شادی تھے یہ پاڑے درد فقیر ملنگا درویشتوارا نوکھر شادی کہنے چاہتے ہیں ملنگا پونڈ لے دیں صرف رمائے باہر ہو بان جیڑی عورت تیرے قبیلت دیکھ کہ تُو میری دو لہنے کون بولے دا بیٹھا کون بال شور کی تھی بیٹھا دیکھو تیری ماں دا واسطہ چھوٹ گھر بھائے بے عدب قومہ ماں ایک جمل اے میرے باہر لکھائے یہ دا کوئی قصور نہیں ہوئے میرے باہر لکھائے بھا میں راضی تھی تو اے نراز لیوں گال میں ضرور کرے سا بابا جی تو سا بیٹھا جنرین تسا چھوٹے ہیں بچے انڈے گھو باندھا آ رہے ملیں گا اے میری دو لکھائے ایک منٹ شبگر وارے چھوٹے 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 بے عدب قومے ایک چھوٹے میرے وال دیکھو ملیں گر معلومے دیکھو میں تو مسئلہ سمجھاؤنا جانا مسئلہ تُساں آئیتی جس جو بیٹھے میں نے انہ دے سال دکھا کڑے انہ دا کمال نہ ہے آج دے ایک قوم سارے گل کیوں نہیں در دی بڑے انہیں حیات کیوں نہیں کرے دی بجائے ہے اگے کوئی عورت جلے حاملہ تھی بیا عورت حاملہ تھی بیا نو مہینے اللہ دے شکر ادا کرے دی مولا اگے ہر مہینے چھ جہاڑے پلیت رہنے آمی نو جہاڑے پلیت رہنے آمی چلو بختانہ بال آئے پلیتی کل جان چھٹ بئی نو مہینے عبادت دا کرے سان عورت نو مہینے اللہ دے کرے دی عبادت نو مہینے قرآن پڑھ دی بئی نماز پڑھ دی بئی سجدے کرے دی بئی رکوع کرے دی بئی ہر وقت تصویح پڑھ دی بئی دروسلی پڑھ دی بئی بی بی سیندہ نا گھن دی بئی نو مہینے دو بعد جیڑھا بال جم دہا یا دات علی حجویری دا غلام ہے یا خاجاج میری دا غلام ہے یا بہاول حق دا غلام ہون خیر نال جیڑی اور الحاملہ تھی دی پئی نو مہینے یا ٹی وی ہے یا موبائل ہے جیڑی ماں نو مہینے کنجریاں دے اکشی ہوندے بے چودہ دات علی حجویری دا کہنے گا ہنسے پیٹے ہی بے پاپا وین نو مہینے جیڑی ماں جناب اللہ ڈرامے دے فلمان ڈیٹی رکھیں اس دے پتر نو کیا پتا کہ ملاد کیا ہے مسید کیا ہے خدا کاؤنے مصطفیٰ کاؤنے والاکتی میں اگر چاہنا ہے تیری نسلہ جناب العدب والیاں جمن وات ماما آج تسلیچا رکھیں جیڑی عورت حاملہ تھی وے نو مہینے قرآن پڑھے اندہ پتر مارتا بے سی نہ مادی بیاد بھی کرے سی نہ بیودی بیاد بھی کرے سی اللہ سبحان نرے تکبیر نرے رسالات نرے حیدری جشن عید ملاد النبی شادیاں توجہ ہے بابا جنادے شادیاں دے شرابیاں شرابیاں پی بی جن جنادے شادیاں دے کنجریاں نچن جنادے شادیاں دے جناب علا کنات دے آیاشیاں ہومن انہ دے اولاد نیک نہیں جم دی بولے نیوے بولے نیوے بولے نیوے بابا آقا علیہ السلام روحہ باہر ہومن جیڑی عورت پہلے تے کو ملے اوہ تیری گھار آلی ہو سی اے ہی میں ٹور پے اولا ہم سرکار کھڑا پروں ایک بی بی آئی ہے ہی میں سیر جھو گئے کھڑے آکے تو میری گھار آلی ہے اوہ کی میں اے کیا کیا دا کھڑے آکے میں نہیں آکے آکے کہیں آکے حسین دنان نے آکے حسین دنان نے آکے حسین دنان حسین کھڑی ہے چھو سبحان اللہ اتنی دنان پیچھو پیو آگے اے اوہ میری دھینا لکھا لکھا اوہ کسی ماہ کئی گھا لکھتی نبیس ہی فرمائے وان جیڑی قوم تیری تھی جیڑی عورت ملے ہو کو آکے تو میری گھار آلی یہ ہمیں کو پہلے نظر آئی ہے لہٰذا میری گھار اوہ کیا آکے آکے نبیس ہی آکے جلے اوہ آکے نبیس ہی آکے پیو اپنی دھینا متھا جو میں اتنی دیرے بھیرا آگے چاچے آگے ماں میں آگے سارے لوگ آگے سارے لوگ اتھائیں کے لیے جی کھڑیں جناب علا دولہن میں اتھائیں کھڑی دولہا بھی اتھائیں کھڑیں جناب علا لوگ آکے ہون کیا کیا گھر گھن مجھنا کیا اتھائیں تیاری کرنا جلو اگر جناب ساری تھی تو خوش نصیب خوش بخت تھے جی کو مصطفیٰ نے اپنے غلام بستے چڑو چڑے آؤ دولہن کو کتی جل دیں دولہ کو کتی جل دیں نبی صحیح کو آدھائیں کہ بلا جیڑی زبان نال فرمائے وے ہون زبان نال لکا ہوئی فرمائے چھوڑو مہربانی فرمائے شادیاں آکے علیہ السلام بڑی محبت نال بیان کرے اما عائشہ تُس صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دی سہیلی دی شادی آئی جناب سہیلی دی شادی آئی تے انسار عورتان جیڑے ہیں نا وہ تاک پتہ داف بجے ہیں نا تے آقا علیہ السلام دو چھو تشریف کھننا ہے سرکار نے فرمایا آئشہ اے کیا ہے آکے سہی شادی ہے تے یہ کیا دی شادی ہے جیڑی خاموشی نال تھی سرکار اسلام عورتان تو آرے گلڑر دیں پہ تُسا نراض سرکار نے فرمایا نہیں اندن واکھو اے واہیات گانے ناکھن مصطفیٰ دے گی تاکھن میرے محبوب دیا بی بیاں ناتا لکھانا لے ناتا ہومین آسان بیر ثابت اے ناتا نہان صاف کرن بکریان دھار آدے میں کو نال را گھن اے ناتا نہان بیٹھے کہنے جناب آقا علیہ السلام مسلمانوں شادی پہ ضرور آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا کہیں کو دعوت دے میں دعوت ولیمہ دعوت ولیمہ دا کہیں کو آکھے پہ میری دعوت بول نہ کریں سرکار نے فرمایا وہ میری امت دے چکے نہیں اور ایتھے نو میں سال نال دو سال نال دا سال نال جو لے شادی دے رہے ہیں ماں سی کھا 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 کھاں دھا موکہ میں نہیں کھن دا کیوں اے کوئی برادری کہا نہیں فلانے موقع دے میں زیادت کی دیا بے میں روزہ بیٹھا پہلے بھی دی ماں کو گھنہ دی پیو گھنہ دی نانے گوڑا دے کو برادری ڈھوڑھو شادی ہوتے یہ ماں شیاں دے بوئیاں تے چاچے دے ماں میں یہ نہیں منی دے ایک کمن آگے ہو بھی روزہ بیٹھے سوال نال دے مسئلہ کھا نہیں بڑا دے کھاس ان کٹھے پیس ان کٹھے شادی دے مو سو جائی بیٹھے وہ موزیا کیا تھی گئی مانی آدھا مانی آدھا پھلانے موقع دے پانی منگے تھا کو پانی نہیں دیتا بھی میں بوڑ مرے مرے تو موزی رشتے دارا پتے کو خوشی حضم نہیں چھئی پتے کو پتہ کہیں نہیں نبی سہیں فرمائے جیڑا کہیں تھی شادی تھی دعوت دعوت کہیں تھی ولیمہ ایکسیپٹ نہ کرے اکہ میں نہیں آنگا سرکار نے فرمایا اوہ اپنا نبی بیا گولے میں اوہ دا کوئی نبی نہیں لکھ تیرے ویجے رنج کیا ہوں لکھ تیرے ویجے نابلہ تکلیف ہوں کوئی تیرے کو دکھائی باتے جنب آپ تیرے کو تکلیف ہوں لیتی باتے جنب اون کانڈا تیرے بوہتے بھیڑی تے ایدہ مطلب اوہ اپنی غلطی قبول کیتی ہے تیرے کوئی معافی بھی مانگ دے والکانسے میں نے لگائیز والعافی نانی ناس اللہ فرمائے دے غصے نو پیونج لوگیں نو معاف کر میلے بندیانو تو معاف کر میں رابتے کو معاف کر جھوڑے ساں اوہ بولو دا چاہاں شادیاں ہائے ہائے مولا علی المرتضی شعر خدا میں نے با لکھائے مولا علی سے ہی سرکار آئے رات کو اشادی نماز پڑھ کے گھر تے بی 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 اوراں بی بی اوری سمجھتے بھی سیدہ دہرہ پاک اوراں بطول پاک اوراں نا نہیں گھرنا چاہیدہ نا ساڑی بولیوڑھا فاطمہ فاطمہ اے میں آگے مرے موزیاں کینہاں گھندا بیٹھے تے کوئی شرم کہنیاں نہیں نبی سہینی دھیدہ نہ گھندا بیٹھے بتے نہیں دھیدہ کوئی نہ چاہوے تے کو درد کہنا فیسی تے کوئی تکلیف کہنا بولو دا چاہا سالی کوئی دھیدہ نہ چاہوے باکتو دے گرے باہنے پوسوں بتے نہیں ساری دھیدہ ناکی میں چاہتے زہرہ پاک دے نہ گھن پتہ لگنا چاہی دے کہ باک بی بی دھنا پیا گھن دے لوگو عدب دا ٹائم آگے عزت دا ٹائم آگے ہزار سال رب میں کو عمر دے وے تے میں ہیک ہزار سال اپنے مونو آبے زمزم نال دھوندہ رہما کاؤسر دے نال دھوندہ رہما خدا دی قسمیں وقت بھی میرا مو پاک نہیں ہو سگتا بطول دا نہ اتنا پاک کے مو بطول دے اتنا شان سیدہ زہرہ پاک دے اتنا شان اچھا ہے سیدہ زہرہ پاک دے مقام اتنا اچھا ہے مسلمانوں درہ غور فرماؤ اللہ توڑی جوانی سلامت رکھے جناب بڑا بطول دا شان دکھا ہے مقام دکھا ہے جس میں لے علی پاک آمے نہ بطول بیٹھی ہو بیا باہ میں قرآن پڑھ دی بیٹھی ہو بیا باہ میں کوئی کام کریں دی بیٹھے ہو بیا علی نو جس میں لے دیکھیا میرے حسین دی اممہ یا قدم کھڑے تھی میں علی مولا دا استقبال کریں نہ ذرا جملہ ذرا غورت کرو نا اے بطول اے او بطولے جناب اللہ میرا پاک نبی آپ علیہ السلام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہو میں تے حسین بادشاہ دی اممہ آوے تے جناب آقا علیہ السلام بطول نو دیکھیں سرکار بیٹھے ہو میں میرے والدکھائیں سرکار بیٹھے آقا علیہ السلام بیٹھے ہو میں حسین دی اممہ آوے میرا نبی آپنی جگہ تو کھڑا ہوئے تے چال کے جب بطول تے اس سے کبال باستے آوے بطول دے متھے دے پیانے دے بطول دے اتھا دے پیانے دے نبی بطول دے ہاتھ پکنے کے اے جناب کی دی آوے اس جگہ دے جتے نہ صدیق باوے نہ فاروق باوے نہ عزمان باوے نہ کوئی غلام باوے باوے تے حسین دی اممہ مرمان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حقار یار یا علی یا علی نبی آندہ سلطان اپنی بیٹی دے استقبال کرے اس جناب بلد نبی او نبی استقبال کرے او نبی اتنی شان والا نبی ہے جنر مسجد اکساوج بیر رکھے آدم دو گھنگے عیسیٰ نبی تک سارے نبی بیٹھے ہومن جبرائیل سارے نبیانو آکھے نبی آندہ سلطان آگے نبی آندہ امام آگے نبی آندہ سردار آگے میرے کریمہ کا مسجد اکساوج پیر رکھے آدم بھی کھڑا ہوئے مصطفیٰ باستے ابراہیم بھی کھڑا ہوئے مصطفیٰ باستے موسیٰ بھی کھڑا ہوئے مصطفیٰ باستے عیسیٰ بھی کھڑا ہوئے مصطفیٰ باستے سارے نبی کھڑے ہوگے استقبال کرے مصطفیٰ دا بلکہ سرکار بنین صدرہ دے جبرائیل استقبال کرے سرکار مصطفیٰ دا میکائل استقبال کرے مصطفیٰ دا اشرافیل استقبال کرے مصطفیٰ دا ادرائیم استقبال کرے مصطفیٰ دا میرے قریمہ کا لامکاند بنین عرشتے قریب بنین اللہ فرماوے کیفیا محمدہ سونے آن رکھ بنین مولا کیوں پہ رکے نے فرمایا آدم استقبال کی دیچس نہیں آئی ابراہیم استقبال کی دیچس نہیں آئی کائنات نے تیرا استقبال کی دیچس نہیں آئی سونے آن رکھ ان تیرا رب آپ چل کے تیرا استقبال میں جا دیتا کہ سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالات نہ رہے حیدری تاج دار ختم نبوات تاج دار ختم نبوات سبحان اللہ اللہ تو کو سلامت رکھے شاء اللہ بس دی رہو مصطفیٰ ہو مصطفیٰ ہو مصطفیٰ ہو خدا دی سات استقبال میں کھڑا مجبوری ہے اللہ آپ مصطفیٰ تھے استقبال کرے مصطفیٰ زہرہ تھے استقبال کرے زہرہ علی تھے استقبال کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی خدا کو بھاندے خدا ہے عاشق علی دے دمدہ علی خدا کو بھاندے خدا ہے عاشق علی دے دمدہ نبی علی تے بھروسہ کی تے علی محافظ قدم قدم دا رسول اپنی بطول بخشی علی مخزل لطف و کرم دا علی شجاہد دہے پیمبر علی عزبر زمانہ زیرے و یزید بھانے کروڑوں میں علی دہی کو حسین ڈھیرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی پاک جو ہے اٹھے میں دیکھو پچھا نہیں دیکھنا یہ کاموشو محفلچ پلکل بھانے کچھ دا کچھ تھی منجھے بھانے کاندھر ٹھائپ ہوگئے دروازے ٹھائپ ہوگئے کچھ دا کچھ تھی منجھے تانگ آہوں میں نبی دیاں پچھا نہیں دیکھیں دا گالے ایک عشق دیئے اللہ تو آپ کو سلامت رکھے میں کوئی دعا دے سو میں تو آپ کوئی دعا دے ساں کیبلا دلشاہ صاحب دا فراز صاحب دا صدیق صاحب دا اور بھائی نقیب صاحب دا اور سارے فریدی صاحبان دا شکریہ دا کرے نا تو سب محبت نرسونے ہیک کیوئے چھوٹے جو بلا بی بی رابے بسری بیندی پہ یہاں ہیک لوسی پیچھو ٹوڑ پہ لوسی سمجھ دے اے جیڑے رکھ سے دے پیچھو موٹر سانگل بھجائی بڑھ دے ہوں ہنہاں کو لوسی آدھیں لوسی دنی تریقہ مہم پرانی ہے مرد لوسی نہیں ہوں دا لوسی مرد نہیں ہوں دا پل سناؤ مرد لوسی نہیں ہوں دا اور لوسی 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 بی بی رابے بسری بیچھو ٹوڑ پہ چاؤ کہ بی 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 پو جی کہا کہ خیر ہے کیوئے موٹر شادی کرے نا کیا دے نا دے نا ہو کیوئے میں تیرے پیشو مردہ فاسی چڑھ دا تو نہ ملو میں مارویسا میں پہاڑ جم مارویسا میں جناب دریاوی تو بھی مارویسا تیرے پیشو میں مردہ وہاں کے وجہ کنڑ کی نا وہاں کے ہونے ہونے بس بہتر کو لٹھے عشق تھی گئے محبت تھی گئے مجنو تھی گیا تھوڑا پیشو دیوانہ تھی گیا بس دنیا جاندھارا تھی گئے تیرے علاوہ میں کوئی پیشو پیشو پی بی فرمایا اتنا جلدی پیار آکے بس اے پہلی نظر دا پیار ہے اے نہیں موق سکتا بی بی فرمایا ہاتھ ہولا رکھا کہا میں عربان نہیں کر وہاں کے کائنا جاندھارا پہچان مہترہ مہمان ہے کمنٹے تھا پیار تھی گئے کی بلا بی بی فرمایا وہاں کے تیری سمیہ کہیں دی کہیں نہیں تیری سمیہ کہیں دی ہوسر کہیں نہیں اس بس دے میں تیری پیشو مردہ بی بی فرمایا ہاں ہی گال دے پیشو پیار کر وہاں کے جیہ بی بی فرمایا کملہ می کو لٹھے ہی میں پیار کر میٹھے حالی تھا میری بھینڈ کو نہیں ڈٹھا وہاں کہ او کیا مطلب میں تھا اپنے بھینڈ دیکھا پیرا مرگی کا نہیں میری بھینڈ ڈاٹھی حسین ہے حسنوں جمال دی ملکہ ہے کمال ہے جڑھا ہوں کڑھے تھے دے دھا رہے ہیں وہاں کہ او کتھا ہیں آکہ وہ پچھو ہیں وہاں کہ اچھا ایمیں آشک جو پچھو ہوایا پچھو دا کشہ کہنا یہ دیتے تو کشہ ہواں کہ پچھو دا کہنا نہیں بی بی میں کھلا چلا ہایا تو مو دے ترڑ کی تو تو کھلا جو لگیا ہوا کہ کھلا کیوں میں رہی بی بی فرمایا محبت داوے میرے نال دے دے پچھو ہیں نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ داوے نبی نال دے دے پچھو بیٹھے گانی میں یا تے دعویٰ نہ کر یا تے دعویٰ نہ کر دعویٰ کی تے دیتے والا کامو تھی ترکڑا رہے اپنی گال دے پاہرہ دے اگر باہ میں کچھ تا کچھ تھی دنیا مک دی مک بس میں تے یار دی تانگے بیٹھا مطن کرم نوازی تھی بوے ذلفہ ہٹ ونین ودہا دہ مکڑا نظر آبنے واللہ راضی بیٹھے بابا یہ محبت رسول دی گال لیشک رسول دی گال بس ایک گال شادی دی کر کے تیوال جناب اللہ ایک ہور شادی دی گال کر کے دو شادی دی گال لکھ رہے تھا اور اس دوباری جاتا گنسا علی پاک آگے زہرہ پاک مجھے ہیں ہیسے ہی آج جلدی والا ہے کہ جیہ بابوں نے کیا بیان کی تے آج تیرے بابیں نا سلمان نبی دی تھی دی شادی بیان کی تے جنہیں اوکی میں سے سلمان نبی اپنی دی تھی دی جس ویلے شادی کی تی اپنے دامادنوں جناب اللہ سونے دے برکیاں سونے دے تاراں لباس پہنے سونے دی جناب اللہ جتی پہنے اور جناب اللہ سونے دا تخت سونے دا تاج وہ سیر دے رکھیونے تے جناب اللہ ہیرے جواہرات ہزارہ اٹھ تے کئی دے گاں تے جناب اللہ سونے تے اشرفیاں دے ادھی جناب اللہ سلطنت بی دونے بڑا کچھ وڈی نبی علیہ السلام فرمائے کہ جی میں زمین تے تے سلمان نبی اپنی دھیدی شادی کی تیئے نہ کہیں پہلے کی تیئے نہ کوئی باد ایج کرے سی آلہ 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 بی بی اوریاں پڑے مسلطے علی اوریاں پڑے مسلطے یہ میری اپنے لفظ ہے بہت جو ہے یہ میرے اپنے حدیث پاکت نہیں ہم آگل کلیر کرنے بی بی اوریاں پڑے مسلطے علی پاک اوریاں پڑے مسلطے نماز جلے اے رکو وچ گنہ مولا علی سچیندہ دہوسی مولا جنہیں سمجھ گئے ہو تاکو سلام مولا علی سچیندہ دہوسی ہائی اووی نبی دہتماد ہیوی نبی دہتماد ان دے گھاروی نبی دی تھی ہے ان دے گھاروی نبی دی تھی ہے اوکو سونے چاندی اشرفیاں اتنا کچھ علی کو کچھ بھی نا سچیندہ دہوسی ہن زہرہ شکوہ پیدن دی مالک مولا تیرا علی سچیندہ دہوسی آدھا دہوسی اڈے ہیرے جواہرات سونے چاندی میں نبی دی تھی دھیی دے نا شادی کھٹی دے می گھو دہ کچھ نہیں ملیا سچیندہ دہوسی حالی دی تھی حسین بادشاہ دیما او جو تے جلوہ گارے جناب اللہ علی پاکی میں آندھے پین حسین یممہ بیٹھئے ایک عورت نال کھڑیے پکھا کھڑی جلیں دیئے جیڑے حالی تھی کرنی میں بولے میں کچھ نہیں کر سکتا پکھا کھڑی پکھا کھڑی جلیں دیئے بطول علی کو بیٹھی دیتی علی بطول کو جناب اللہ دے دیکھ کے ٹردان دے تے جناب او جھاٹ دوباد اپنے دوبتے دینا بطول دے پیر صاف کریں دیئے بطول ایک بار میں نٹھا ایک کاؤں نے پکھا جلن والی ایک کاؤں نے پانی پیش کرن والی ایک کاؤں نے میں جوڑے صاف کرن والی علی چلتے چلتے قریب ہے آکے رک گئے بطول آکے جی میرا شوہر جی جناب جی پسند رسول بولو جناب اللہ ایک کاؤں نے جیڑی فجر دی جناب اللہ ایک بکھے چلیں دیئے تیرے پیرہ نو ہاتھ وی لیں دیئے تیرے خدمت کریں دیئے بطول ایک عورت کہوں نے بطول نے مسکرہ کے فرمایا یا علی راتی جینی طریف گھڑے کریں دے ہاوے سلمان نبی دی پیٹی نو اللہ نے میں بطول دی نگرانی بنا چھوڑے فرمایا پتا لگے بطول بطول نگرانیا نگرانیا سبحان اللہ نہ لے تکبیر نہ لے رسالان نہ لے حدری نہ لے حدری عظمت رسول ہائے 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 سمجھ آئی لیں کاؤں سمجھے مقام اہلِ بیت کاؤں سمجھے عظمت اہلِ بیت محبت ہوئے میاں بی بی دی پیار محبت ہوئے اللہ کرے علی مولا مرتضاء اور سیدت النساء دا صدقہ دعا منگی کرو اللہ اس مقدس جوڑی دا صدقہ ہر جوڑی نو خوشی آتا فرما کڑھاوی اتنے وڈے باپ تھی وڈی بیٹی کڑھاوی اس علی کو کوئی فرمایش تا نہیں کی تھی ڈیمانڈ تا نہیں کی تھی وے آرہا ہے ایک جملہ میں پیش کرے نا ہیک جملہ ہیک جملہ اتنا شان دے چادر تطہیر دے قسمہ راب چھاوے بطول چادر کرے اللہ قسمہ چھاوے بطول ٹرے جنتی اہورہ دوبٹے لہا کے بطول دے پیرک بطول او مقدس بی بیے جیڑی ہر قسم دے حیث نفاس گندگی گلازہ دوں پاکے او دا شوہر بھی ہر حالج پاکے او دی بیوی بھی ہر حالج کوئی بھی بندہ اپنی بیوینا الملاقات کر کے مسیدج آسکدا نہیں کیونکہ او بندہ پلیت ہو گئے جب تک دھاسی کہنا پاک ہو سی کہنا مسیدج آسی کہنا واحد علی یہ جیکو میرے خود نبی فرمائے علی تو جس حالج آمیں آسکتے ہیں یا رسول اللہ کیوں اے نہیں آسکتے میں آسکتا فرمایا اس بحث تے کہ او جب تک دھاسن کہنا پاک ہو سی کہنا تجھے سہالج رہا ہے تو بھی پاک ہے تیری گھر والی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ نرے حدری نرے حدری اللہ تو کو سلامت رکھے شاء اللہ بس دے رہا اب آدھ رہا جناب عزیز آنے محترم مولا علی المرتضاء شیرِ خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور دیکھو جناب اللہ پاک دی محبت دیکھو کہ اللہ پاک نے علی نو اپنے گھر چا پیدا کی تے جیڑا لام یلد دے ولام یو لد دے نہ اون دی کوئی اولاد دے نہ او کہیں دی اولاد دے مولا اے علی نو اپنے کعبے ویج کیوں جا میں بھی فرمایا اس باستے اگر علی کعبے ویج نجم میں ہا بطول دا کوئی کفر نہ ہوئے بطول دا کوئی شوہر بڑھا دا حق دار کہنہ کیونکہ بطول دا شان اتنا اچھا ہے مقام اتنا اچھا ہے رتبہ اتنا اچھا ہے کوئی بھی اس دا سامڑا نہ کر سکتا کوئی بھی مقابلہ نہ کر سکتا اس بست میں بے نیاز نے میں بے اولاد نے میری اولاد نہ میں وضوی علی نو اپنے گھر چا جمعے تاکہ جناب دولہن مصطفیٰ دے کر دی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دولہن مصطفیٰ دے گھر دی دولہا خدا دے گھر دا اور نکاح ایسی عظیم نعمت سنو نکاح دی جناب اللہ ہاں وہ ایک یاٹ وار گیا جنت دے چھے تہیمیں بتا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ فریشتہ ایسی کہا کہا ایک منٹ جی کیا تھے محلو صاحب آخواہ جنت جڑا ویسی ہورا ملسن آکے جی ملسن لبید ہے کہ نہیں اگر پہلے نکاح تھی یہ کوئی پاکستان ہے اگر پہلے نکاح تھی یہ کوئی پاکستان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے اللہ پہلے شادی جو جنکی دی اگر کوئی غلطی نہ نکاح پاتے چاہ پرائیویٹ کھاتا چلے ہی رکھے سمنانے خوش ہیں ماں میں خوش ہیں چاچے خوش ہیں سارے انہیں کہا چکے جو کو چھتوں تھی کہا ہے انہیں کہا چکے پرچہ تھی ایف آی آر تھی تھا کوئی کو ایوے جناب اللہ کھاتا چلے ہی رکھے کھڑا کے پرچہ نہیں تھے حق چکی تے انہیں کہا چکے انہیں کہا چکے انہیں کہا ساری عزت حملہ تھی کہا ہے مرے موزیا نکاح چکی تے انہیں تے عزت حملہ تھی کہ پہلے عزت تھی بچی کھڑی آئی اللہ 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 او دینہ دے جڑی پیو دی پاگنو سرے آکھرے پیو نو زلیل اور خوار کرے اللہ دینہ دے جڑی زہرہ دی کنیز ہوئے زہرہ دی نکرانی ہائے 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 میں ایک چھوٹی جی ایک حدیث پاگا یکھڑی ایک سرکار دا صاحبی ہے انہیں چار شادیاں چیتنے ہیں چار شادیاں کارمالا ایک حضرت اتباہ اونا دنا اتباہ فرکت براہ دے خدیب پتے تھی پڑھ دی رہے میں نکل میں یہاں دا حضرت اتباہ انہیں چار شادیاں ہیک رات ہیک کل ونجن بی رات بی کل ونجن بی رات بی کل ونجن رہی ہے اچھا بلو جیڑی گھار والی کرمالی ہو ایسی ہون ہو جناب ساڑھے ملک اجریواج بیہ ہے عرب اجریواج بیہ ہے عرب اجریواج ہے گھار والا گھار نہ ہوئے عورت نہ ہوئے کپڑے کہنا پیزی سرکھی پاڈر کہنا لے سی سرما کہنا کرتی جو ہی گھار والا آسی وہ کپڑے پیدا دیکھو سرکھی لیندہ دیکھو پہلی رات دیجئے دولہن پہلی رات دیجئے دولہن پہلی رات دیجئے دولہن اپنے گھر والے کو دیکھے تیاری امی کر دیجئے پہلی رات دیجئے ساڑھیں الحمدلہ کیوئے گھر بازن تینا موت دوسن تینا باول پوری مجنہ ای کو پیر کو چیندہ دیکھ ای کو جناب اللہ تو نماز ہوت پیندہ دیکھ ای کو پوڈر دبا چھڑکیندہ دیکھ پیکے میں نہیں پیئے آکے کھینہ بیراد ہی تو کہاں نہیں بیٹھے ہی وے او سرکھی پوڈر لہا کے تے گال بیچ کپڑا لات تو تے لات اگوو بیٹھے بھولو پیچھو موبیل بے نل بلائی بیٹھے اے دکھیں نا باتے لوگ آنے دیکھو ہاں سونی ہے نا لینہ تی مون دے اتے اے موزیہ شرم تیرے پلے کہنا ہاں وے بورڈ مرے پچھتیر آزار موٹر سینکل دے چڑھا ہو پچھتیر پیدا دوپٹا نہیں ہی کتا چا ہی بھونڈڈ کو جناب اللہ دوپٹا پا میں آگا میری تو عزت ہے میری غیرات ہے اور میں نہیں چاہاں دا پیسے کتے رکھیں دے مرزیہ داری جے بیچ بٹو ایچ اتو زیپ یہ میں کوئی کڑھیں دے کوئی دیکھ رہے ہیں مال کو لکے نے زال کو نہیں میں لکے نا افسوس نہیں حق بن دا موٹر سینکل دے بے شک بلا پاول پور گھنو جتے تیرا دل آکے گھنو تیری آپ نی ہیں لیکن وہ بھونڈڈ کو آگا میری موٹر سینکل دے تاں باس ہے زہرہ دے کنیز بان کے باس ہے رازی بیٹھے یا نراز بیٹھے جب نراز تیوے سو دے وہ ساں ووٹ ہوں میں سو دھو ساں کو کئی نی دے مانے ووٹ تو ساں ہوں اپنی مرزیہ نال دے مانے کم از کم تو گوہا کساجدی کا حال دک کروں ہاں تو دھگی جانا لکھا ہوں کیوں کرے نہیں بیٹے ہی بے کھا کھا ہیک رات کرمالا ہیک کھولا ہوئے چھو دی پوٹر دا جیڑی خوشبو ہوئی میں پوٹر آتا کرنا مطلب کوئی بنوکہ پوٹر آئی جیڑی خوشبو ہوئی چھو دی خوشبو شنٹ کے جو ہی غلام آوئے نا سرکار دا خوشبو سرے اون دی آوئے سرکار ہوں خیر ہے کوجنے سے بہت دوسر بھئی کلونجن یوہر بھئی کلونجن ایک لی بارے میں چارے کٹھے تھی گیا پوزیشہ لیڈر اے پی سی سمجھے لیں چارے بیویاں کٹھی ہیں شام دے ٹیم جو سرکار صحابی رسول آئے خیر ہو بیسے ہی کٹھے بیٹھے بیویاں چارے بیٹھے ہیں نا سوکنی ڈیٹھوں نے گھار والے کو جاک دم کٹھے بسم اللہ آگے ہوئے سائیں فرمایا کمال کیتی ہوئے تو ساں بڑی یار تو آنے پیو ماں تو آنے کو بڑا دب سکھائے چارے کٹھیاں بہ کے اپنے گھار والے دے اتنا دب ہوتا وہاں کہ بے شک پیو ماں سکھائے لیکن ساں کو اصل پیو ماں نہیں سکھایا کہ کہیں سکھائے اصلا کہ صحابیاں ہیں نکرانیاں ہیں زہرادیاں ساڑی مرشدزادی زہر آئے اصلا آپ نے اکھے نہ لٹھے جنہ دی مرشدزادی آپ نے گھار والے دا استقبال کرے موریدنی آپ نے گھار والے دا کیوں استقبال نہ کرے اصلا اممہ آشت صدیقہ دے نکرانیاں اصلا اممہ مسلمہ دے نکرانیاں اصلا اممہ جناب صفیہ پاک دے نکرانیاں تے جناب ہیسے ہی نراز نتی ہو دی ایک چھوٹی جنگاں جی یہ جڑی خوشبو لیں دے یہ ساکو نہیں بے لیں دے آہ فرمایا کیڑی خوشبو یہ جڑی تو ساپ لیں دے اصلا ڈبے چھڑک چھڑک تھاک پہ ہیں خوشبو نہیں آ دی کرمالا جلے تو آ مجھے صرف تیڑی خوشبو آ دی باگے کیش آئے سنائے سنائے بس گالی تھی مکہ دابیاں جناب اتباسر اور فرمایا فرمایا میں تو زندگی خوشبو لائی کھائی نہیں نہ سیئی مہربانی کرو تسا خوشبو لائی میں تکڑھانی لائی کملیاں میں کہنا سے کملا دیکھو تسا کپڑے لہا کر رکھو کپڑے خوشبو آ دی تو آرے پسینے بھی جو خوشبو سرکار اتنی خوشبو اچھی لے دے ودھیہ لے دے اتنی سے چلو دکان رساؤ جیسا آپ جیلے تسا خرچے دے پیہ دے بچا کے کھن کھن سوں آپ نے بنا کملیاں اعتبار کرو میں کپڑے خوشبو کیویں آ دی میں دا کمال نہیں حسین دنانے دا کمال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آ کر لگے او کی میں او کی میں آ کر کملیاں کرما والیاں سنو آپ نے گھر والی اخلاق نہ بولے کرو جناب بڑا آنے پٹھے کرے بہر بنے بنجے کھلتا کو دیکھ گھار آوے پیتی ہو دنے کیش ہے گھار جو آئے ہی میں لگ دے بلان گھارے بڑا دے گھار والی دے مدھے لویں دے اخلاق نال مدھے لویں بالا نال بھی دے پیار نال بھی دے محبت نال بھی دے آپ نے بالا نال آپ نے گھار نبی علیہ السلام فرمائے وہ بندہ بد اخلاق جن دے بہر اخلاق چنگی ہو میں دے گھار بیچ گھار والی جو بیٹھی ہوئے بھاجی پکے دی تو ہاک بن دے تو ہی نال دوئی ساکو ران مرید آگ دے اوہ ران مرید آپ اسی جے کو پتہ ہی کرنے عورت دے نال آپ نے گھار والی دے نال کم کاج کرانا سونے بھاگ نبی دے سونے سونے سفاہ اللہ سونے مدر تو آگے پیری ایو ریمان کٹا ہی وہ دیں چی چی میں نے گھاری کہا نہیں دیں بابا ساڑے دے پالا کنے ساڑے آمر دے خوشی نہ منجن دے کام دھار بنجو اخلاق نال بولو محبت عورت کئی ولے گسے تھی پوے خندہ پیشانی سون گی دا کوئی رنگ کرنا چاہا گی دا پاس ہے نا سون گی دا کہیں ولے کوئی مسئلہ کہنے میں کئی حدیث ہوں تو کوئی سنوا سا گی دا اس موجود ہاں دی باس کروں بادور کہا نا کافی دیر دے بیٹھے دا ہے گا سبحان اللہ انہوں نے کوئی گسور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس بھئی کھا کھا را دیئے جت کا نہیں میں کھالی بیان گئے کھالی بیان گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماہ آگے بھا میں کھال لے سبحان اللہ کھالی بھا میں کھا رہے بیٹھے ہوئے نا یہیں دے دعا مانگوا ہے سبحان اللہ جلدی تھے یا لیٹ تھے نہیں بھئی جلدی تھے نہیں بھئی جلدی تھے نہیں بھئی والہ ہی دے کھال کرائے اگر لیٹ آلے والہ نا مانگوا ہے اوہ نا والہ دوسرا پسنے سال بھی شتی ہو نا رہے تکبیر دیر نا رہے لگ گئے بس نا رہے نہیں بھا محبت علی گال ہے عشق جبورن میار جبورن بھائی کشمانوانم اللہ ہو رہے تر سنگی بھائی کھو بندے مول بیا تھے بھائی ساری نال بندے نہیں پولے دی رہے بھی بھائی کھو بھائی بھائی کو چنگا مجانوانم اللہ نا رہے نا رہا بھائی زرور ہے تو ہا کو بانسلی مجانوانم دا رہا ہی نہیں آنے نا رہا رہا خاک بھائی سب پہرے پڑھو نا رہا دنیا پڑی بیٹھر ایک گال منفی طوری کھو حقیقت نہیں بانسری دے سانپ نچ دے کیونکہ سانپ نو بانسری نو پیار ہوندے جیڑا بندہ عشق دی گال کرے خوتی گالو دے آشک جھوم میندے کیونکہ آشک نو مصطفیٰ نو پیار ہوندے اور گال ختم پہی ہوندی ہے اللہ تو کو سلامت رکھے اللہ تو اڈی محبت قبول فرما انہا علماء باستے علماء دے خدمت کی دی کرو انہا دے کل بیٹھے کرو انہا کل حق سچ دے گالی سونیا کرو اور انہا کو فقت بیٹھا کرو انشاءاللہ تو اڈی دل بے چھے محبت رسول اضافہ دی چھے وہاں آکے خوشبو کی میں آ دیئے آکے چھوٹا جی ہمیں چار سالان دا کانڈج ملہ نکل پیا ملہ پھیل گیا پورے جس ہمچ جنا پیپ بند گئی بدبو آوے بھینی نلبا ہوا بھینی دکھے دے میں بھراوانا البا ہوا بھرا دکھے دے میں جیڑے کل بنجا ہوا کہنا بدبو دے مارے پراتی چھے ملہ نکل بنجا ہوا گیا سنتال لبے اکے امہ میری پٹی رکھے اگر ما ملہ کلبو آوان دیا میرا پوتر این اوہ دیں نک خراب ہے تیرے کل دے خشبو آوان دی بو آوان دی بھل ایڈی دیوار امہ پٹی رکھے دی بیٹھی آکر انسان ہے نا تے ایمہ جو کانڈ پھیلی میریٹ اوہ مریا میں رو پیم ماں دے پیرانت چھے رکھے میں کہے میری ماں میرے بات دعا چکر میں مر ونیا ماں دکلے جا مون ہے میرا بچہ یہ سمی کوئی گال کرے لے آخی اماں اگرے لوگ میں کوئی دھائیں میں نہ منے دھا ہم میں کہے نہیں یہ لوگ خلطہ دھائیں واقعی میرے کل حوال آنی اماں بدبور نہ لی کوئی بندہ جی سکتے ایسے جی منہ لو مر ونیا بس ماں دکلے جا مون کرے ماں ہاتھ سے پکڑے آخی جول تیرا علاج کرو آخی اماں علاج کون کرے سی یکی کانٹ تا گل گئی آخی جولتا سی ماں میری میرا ہاتھ پکڑیا گیتی ایسی دھا دروازہ اے رسول دے کریم آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں ماں آکر روان لگ پئی ماں آکر روان لگ پئی میں نے پاک نبی فرمایا میں نے ابو ہے تیتے روان تا آج تک نہیں آیا تو کیوں روان دی کھڑی ہے آخی سرکار روان نہ تے بھی ایک کھڑا اس بال ایسی گل کی تی میرا کلے جا مو کو آگئے یا رسول اللہ یا ابھی بلہی بال آدھے میں مر بنیا سرکار مہربانی چا فرماؤ ہی بال دی ہی بیماری تا علاج تا فرماؤ آقا علیہ السلام فرمایا کمیز اتے کرو کمیز اتے کتنے سرکار آپنی وما ینتے قوانی لحوا ولی لعاب چا گڑھیے اپنا ید اللہ ولی ہاتھ چا پھیرے آدھے جیڑی دیوہار دا زہر آدھے بابے ہاتھ پھیرے اوہ سے دیوہار دے خوشبوہ مکھ نہیں ہیک ہیک یار دی خاطر جاگ جوڑے ساری کائنات مصطفیٰ واسطے بنیئے اے دل اللہ دا عرشے اللہ دا عرشے اسنو گندہ نہ کیتا کرو اسنو گلازت نہ سٹی کرو گندگی نہیں تو آڈے گھر کوئی گندگی سٹے تو آپ کو بندہ چنگے لگے تو آڈے گھر کوئی گندگی سٹے تو آپ کو چنگے لگ تا تو ساری اب دیکھ گھر سٹے اے اللہ دا عرشے اے اللہ دا بولو اللہ دا اوہ آگے ہون تا بول پھو اے اللہ دا اللہ دا میرے بیٹھا میری طرف دیکھو یہ دل کیا ہے اللہ کا عرش اللہ کے عرش کو خراب نہیں کرتے گندہ نہیں کرتے اس کو پاک رکھیں ساف رکھیں سترہ رکھیں اے اس دل ویچے نفرت رکھن دی جگہ بجاؤینا محبت رسول اتنی بھرو صحابہ دی تازیم ہوئے اہلِ بیتنال پیار ہوئے ولیان در دل دا اقرار ہوئے تتوڑا بیڑا پا رہا ہوئے آوے خرشید حسین وہ اصول ہے وہ اصول ہے کہ جلے ختم در سمان آنے بھائمیں کوئی جو مرضی کر گنے میں تقریب نہیں کرتا یہ میرا اصول ہے وہ زندگی تھا بھائمیں میں ڈومنٹ تقریب کی تھی کھڑا ہوں یہ عزمان کی نہ ہے ختم در سمان جلے آگئے پچھا میں تقریب نہیں کرتا وہاں میں جو مرضی تھی گھنٹہ تھی گے بس مال کہیں ملا نورہ ڈاکو ایک دفاع یہ تو کچھا سے نہیں آئی اگر توانا کھاتا پورا نہیں تھی اللہ توانا کھاتا پورا نہیں تھی اللہ توانا کھاتا پورا نہیں تھی اللہ توانا کھاتا سلامت رکھے بس دے رہا ہو سوڑی محفل تھی گئی گھنٹے گلوں گی پہتا دیکھ وچ دی بھی یہ پہتا دیکھ پیر میر علی شاہد مدد کو ایک واقعہ سننے نور دی دہ والی نہیں بھی سننے دا اور لمبا ہے میرے کو کھول پورا کھنا دیسی اور پلک پیر میری شاہد کوچھوڑا جیاں واقعہ سننے پیر میری شاہد سا آپ رحمت اللہ لیہ دا ہک مری دا وہ تلہ گنگ چکوالے جراندہ چکوال دے ایر یہ امام امام آئی امامت کرننہ جمعہ پڑھنے دا نماز پڑھنے دا ہائی حافظ ہائی حافظ خیرے جی اچھا اچھا میں پھر میں دا وال پولیس ہے جانی پہی آگے میں ہمیں پولیس آگئے میں کہا جبال آگئے پیر کو لولا بچا ہے وال پولیس نہیں سال بعد دا آیا وال پولیس آگئے مولوی جاس ہے بجائے نہیں پھلا کہ ہی پیر دیوجہ دن میں کچھ آگیا میں نہیں ہی آگا میں دا والا آگیا آج عبال تو سائیسے ماشاءاللہ نیک لوگ پولیس آگیا آج تو سائی موچھا کرے دے یہ ہو یہ چھاو چھاو ہیک منٹ ہے ہاتھ چمانہ ہیک منٹ ہے پھرے میں بندہ ہی میں دے دے آیا تا آپ نے بول کے جام پتنے سرائیل اچھکرے میں لیا پیر بہرے لشادہ مرید عزت رسولت مسئلہ سنتے ہوئے نا مسئلہ تائیو سنتے ہوئے نا ختم نبوت مسئلہ سنتے ہوئے سنتے ہوئے نماز حافظہ پڑھیں دیا انتے اس چک میں جے قادیانی رہن دیا ان مرزا ہی رہن دیا نور انا لوئے وہ بڑا واقع ہے مرزا ہی قادیانی رہن دیا ان کے بلا مرزا ہی کم کتا وہ بڑا ہے کہ مولوی گھنڈا ہے مربی جڑا ساڑے جماعت جڑا عالم دین وہ آدم مولوی یا عالم یا مفتی وہ آدم مربی مرزا ہی کیا آدم مربی کو کھینے کے آگئے مربی آنے ہیں سپی کر جو کھولے آ سپی کر کھول کے ہوں آگئے ہاں بھئی مسئلہ ہے پینٹ دا پینٹ جبکہ نے ہیں مولوی صاحب تو بھی آویں جتے میں بھی آویں آپ پکرنے ہیں مناظرہ جڑا کوڑا ہوسی اوہ کوڑا جڑا سچا ہوسی چاہوا کتابہ جڑا مولوی ہے یو بیچارہ خالی حافظ ہے کتابہ پڑے ہویا ہی مسئلہ میں نور آنی پڑھا تھکے بیٹھے آئے ساکو پتھ ساڑھے نالواز کے کون خدیب ہو سی سب بندے اندھے متھے پڑھ دے ہیں چہرے پڑھ دے ہیں کہ کیڑا بندہ کیڑے میں آرج بیٹھے اور وہ کو کیا سنونا ہوں نے ساکو پتھا ہے ہاں جی جناب میں نے وہ لکھائے اعلان تھی کیا بندے آگے ہیں ہاں صاحب کتے پہنک دے کھنے نہیں نا کچھ ہو پکروا ہوا میں نے کہا تو آپ کو دا پتہ ہے میں نے چھڑا ہاں پھائے تھا میں اندھے نلکی میں متھاڑے ماں میں بیا مولوی سڑے نا مرزاں یہاں کھائے نا مسئلہ پینڈ دے حال پینڈے تھی باہر ہوا لے مولوی نا سا سڑے نے نہ تو سا سڑو باہر ہی تھا ہی موقعین ہے حافظ صاحب آؤ حافظ صاحب کو آگے حافظ صاحب یا تے مرزاں نل کرو مناظرہ یا مسئلہ چھٹی کرو یا مسئلہ چھٹی کرو مولوی صاحب اشادی نماز پڑھائی اشادی نماز پڑھا پڑھا مقتدی چلے گے مسلط بیٹھے روندہ بیٹھے مرید ہے ہی مہر علیدہ سبحان اللہ سید بہت شادہ ہاتھ وجہ ہاتھ لی تھی دیریکٹ مرید ہے پیر مہر علی شادہ پیر مہر علی شادہ چند عرصہ پہلے بھی سال تھی جو کہا پیر مہر علی شادہ بھی سال فرما چکتے مہر علی شادہ بیٹھے تے روندہ بیٹھے تے مرشد کو یاد کرنا بیٹھے ادھے مہر علی تُو تے سیدہ میں تُو تے نبیدی آلہ میں تُو تے را تُو تے امام حسن دخونہ میں حسینی خونہ میں تُو تے مرزے کو رو گئی ہو تے ساکو کریں تنابل رو گئے چھوڑ گئی ہوں مائے کی میں سامنا کرا روندہ بیٹھے مرشد کو یاد کرنا بیٹھے آدھے ہی میں اکھی جو باندھ کری بیٹھے روندہ بیٹھے اچانک میں کوئی محسوس تھے کوئی سامنے بیٹھے آدھے آپ کھولی یہ تھے مرشد سامنے بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ مہر علی شاہ سامنے بیٹھے مونڈ دہات رکھے میرا پوتل کیوں پریشان ہے اگر پریشان نہ تھی مسئلہ تیرے نانے دی عزت ہے مسئلہ ختم نبو پتہ ہے تیرے نانے دے جناب سیر نہیں چاہونا دی آدھے مناظرہ کر مرشد آ میں تیرہ مرید آ میں تیرہ چھڑا حافظہ میں تیرہ کوئی کتاب نہیں پڑھا میں کوئی نہ صرف دہ پتا نہ ناو دہ پتا نہ فقہ دہ پتا نہ منطق دہ پتا نہ اصول دہ پتا نہ فلسفہ دہ پتا میں کوئی شایدہ پتا نہیں میں کیوں مقابلہ کراں آپ اٹھیجے آپ نے فرمایا اٹھی میرا بچہ اٹھی لگ مہر علی تو سینے نار گھبراندہ کیوں ہوئے پیر مہر علی ہوئے تے مرید کانڈ دکھا ہوئے آگے کائنا فجر کو اعلان کرنے میں انہوں نے چاہ کے آ کتاباں آگے مدد کاؤن کے رسی آگے کانڈ پیچھو مہر علی کھڑ سی اگو مرید بولے سیکھ دیکھ سو نارے تکبیر نارے رسالات نارے حی Awakید لبائق یا رسول اللہ تاج تارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت سنو سویر جلے نماز پڑھا ہی نا نماز پڑھا آگے حافظ صاحب سب ہی گھر کھولیں اے اے نمید دشمنہ چاوہ کتابہ آ چاوہ کہ تیرا میرا مناظرہ ہے مقتدیاں کیا حافظ خیر ہے کچھ پیتی دنیو آگے کہیں نا ٹھیک تھا کہ ایک کال تسا رون دے کھڑیا دے آئے کسا کہ بھنیو بھنیو کام کرو میں مناظرہ رکھ رہا تھا آگے یا دشمنہ رسول کو کانڈ اللہ کیا سا یا میری لا شایسی یا میری لا شایسی دشمنہ رسول دیکھو سار جھکاونا لو بہترے بندہ عزتنا مرون پسند کرے سا دشمنہ رسول دیکھو سیر جھکاونا پسند نہ کرے سا مسئلہ حسین دے نانے دی عزت دے مسئلہ اگر حسین اپنے نانے دی عزت دی خاطر قرآن دے نموز دی خاطر ختم نبوت دی خاطر قرآن دی حفاظت دی خاطر کربلا دے اندر اکبر اصغر اون محمد اپنا سارا کمبہ کوہا کے نو کے سنا دے سوار ہو کے قرآن سنا سکتا ہے اگر حسین آپ بڑی جان دے نظرانہ دے سکتا ہے حافظ کیوں نہیں قربان ہو سکتا مصطفیٰ دین کے انہاں کہا حالا مر اسفین دے بھین مر مصطفیٰ توڑ گئے حافظ صاحب کلے مرزا ہی سارے آگئے قادیان ہی سارے آگئے کتاب کھوتے دے کتاب کھوتا آلے بڑے میں سے چپ کر گئے قیم اللہ کتاب چابت یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا دیکھو کیا دیکھو کیا دیکھو اہب نظر آئے مصطفیٰ ویچ ایب اس ویلے گولی جس ویلے تے کو قرآن اے جائب لکھو بے میرے نبی ویچ ایب اس ویلے گولی نبی دے علم دا ہاتا اس ویلے گنی قرآن دی ہاتھ دو رسا مصطفیٰ دی ہاتھ میں رسے سا قرآن ہے مصطفیٰ دی نات اگر مصطفیٰ دی نات دی ہاتھ نہیں مصطفیٰ دی کمیں ہاتھ ہو سکتی دوسری منان رسول سامنے آگئے حافظ صاحب کھڑے وہ اگر کتابہ شدہ پا کہ کائنا اگر بات مناظرہ کی میتے جی اگر مو ہی توڑی مو ہی توڑا کھلہ ہی توڑا ہاتھ میڈا توڑے کھلے نال توڑا مو کٹے سانج اگر کتابہ شدہ پا یاد ہے یاد ہے سارے یاد ہیں کار سوال باؤ کار باؤنک دے کار باؤنک سبحان اللہ وہاں کہ بھئے مرپی آخر لگا بھئے تو ساتھ اوے در پوک ہے وہ ایتا شہر پڑے کار باؤنیاں کھڑے وہاں کہ کال در در دہ ہی پدنیاں جی کہیں بھلا آئے سے پدنیاں جی کیوں نہیں در دہ پدنیاں جی کہیں گانے پائنے سا آئے وہاں کہ فلانا سوال یہ میں پیس سے دیتے وہاں پرانی کتاب کھول لے فلانا سوال کھول چال مجھے لیکھ کر وہاں کیا ٹھیک ہے یہ سوال کر سوال کتے وہ فلانی کتاب جائے فلانا سوال کھول آئے آئے سبحان اللہ واجبہ اگر نورے نالوچاس جیادہ ناوے والدگال کر آئے سبحان اللہ نورہ ہو رہے مہر علی ہو رہے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اے مہر علی دی گال بھی ہوں دی واق托 سوال کھے مرپی فلانے کتاب چاہے فلانے صفحہ کو بندے پریشان تھی گیا ہولے ہولے مردائی کھس کرنا لگ گئے ہولے نکلو مولوی کھان دے داکھو موقت دی چھو بیٹھے ہیں کہیں دے رہے تھے مرو حافظ دادہ پتہ کرو مجھو حافظ دادہ پتہ کرو حافظ کیا تھے لوک کے نہیں دیکھے سبحان اللہ سبحان اللہ موقت دی دے امام دے نال کھڑا ہے مولوی بیٹھے ہیں موقت دی چھو بیٹھے ہیں پولیس آلیا آنی تھوں چاہی کھا ہی کھتے تو سب پڑھو جا انہ دے دے رہے تھے چور کو پکڑھو بیٹھے رہے سب پیش کریں عزت دا قاتل حفاظت اندھی زمانت لیتی ہے ناکوی زمانت لیتی ہے ڈکیڑ دی زمانت لیتی ہے بدماش دے لچے دی زمانت لیتی ہے نبی دے ممبر دے باہوانا لی زمانت لیتی ہے آئے اللہ اللہ دی کسنے جانا سائیت پچھلے سال ساڑے دوست دھکی جن زمان تمہستے بھجدے رہ گیا جنہ دے زمینہ جنہ دے زمینہ جنہ دے زمانت لیتی ہے جنہ چوراں دے زمانت لیتی ہے ڈاکوان دے لٹے رہاں دے لوکاں دے دھیانت لیتی ہے کاتلان دے زمانت لیتی ہے انہا نبی دے دین دے وارسہ دی زمانت لیتی ہے اللہ حکر اللہ حافظ موکت دے میریت بجدہ گئے وہ مرو موٹھو ہوں کہ کیوں مر گئے کہ کائنہ وہ انہوں تا بھکا نہیں چھوڑے گئے ساہب لکیا رہ گئے وہ مروی کتا ہر کتاب ہی آ دی وہ انہوں تے مو بھنی کھڑے اٹھے گئے مسلمان بھاج پہ وہ جنہوں پڑا اے سوڑے مسلمان انہوں نے آیاں تاکنا مرزائی کتابہ ہوتھائی چھوڑے دے جنہوں پڑا مل گئے موکالہ کر گئے جنہوں پڑا بھاج گئے حافظ صاحب کلہ اے ایمیتیا کھڑا ہوئے اے جنہوں نے نیڑے ہیں انہوں نے حافظ صاحب کو حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب نے بھپڑا ہے شیر نہیں ہوں دا حافظ صاحب نے نا سمیچو چنا پڑا ایمی شیر دی ترہاں جناب حوالہ نکلن گھڑیا وہاں کہ حافظ صاحب خیر تہے اے کتابہ کہیں یاد کروائیں اے سارے سوالوں دے جواب کی مجھتے ہیں وائے وائے تو آگوڑ سامنا چاہنا مصطفیٰ تے دور دی گھا لے مرتضیٰ تے دور دی گھا لے حسن حسین غوث و لازمتے دور دی گھا لے میں مہر علی دا مریدان میرے پیر جناب پورے مناظرے میں جنال کھڑا رہ گئے میرے علی کی تابہ دکھیندہ آئے میں پڑھتا ہوں یہاں جواب نا رے تکبیر نا رے رسالہ نا رے حیدری تاج دارے ختم نبوار تاج دارے ختم نبوار تاج دارے ختم نبوار اور آخری جملہ آخری جملہ آخری جملہ مہر علی شاہ اس حافظ نو فرمایا حافظ آن اعلان کرنے امت مصطفی عوید جے کوئی مرشانیاں دے خلا ختم نبوار کوئی مسئلہ ہوئے قدم جامنا ایندہ گم میں گانڈ پیچو ہاتھ رکڑا مہر علی راکھا یہ تو آپ کو نا سننے دیں یہ شادی ہوتے بھی لائے دیویں ہوں نے کیا نہیں سننے بلکو سندھی تیندہ گئے تو کوئی روکیا ہے مہر علی شاہ شادی برادری کانی توڑی حافظی دیکھنا نراز تھے بھدے یہ ہون تو گناہ سناوے مڈے تھا کیڑھا بھی لدے تھے کیڑھا نہیں دے تھا آبے پاڑھوے ہتھا لگ دے ہونے کیڑھا بھی دیکھوں جی